موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اس چینل کی پلی لسٹ میں میں ایک نئی پلی لسٹ اسلامی بینکنگ کی آڑ کرنے لگا ہوں اس میں ڈیٹیل میں اسلامی بینکنگ کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ سارے کے سارے میں آپ کو کور کرواؤں گا آج صرف اسلامی بینکنگ کی دیفنیشن اور اس کے بعد جو اس کی بیسک ٹرمنالوجیز ہیں جو کہ ساری کے ساری کافی اہم ہیں وہ میں آپ کو کرواؤں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اسلامی بینکنگ کی دیفنیشن یہ آپ کے سامنے یہاں نظر بھی آ رہی ہے سمپل سی بات ہے آپ نے لمبی چوڑی دیفنیشن یاد نہیں کرنی اس میں ہے کہ بینکنگ کے جتنے بھی فنکشنز پرفارم کرنے ہیں وہ صرف اور صرف اسلامی پرنسیپلز کے اکارڈنگ لی کرنے ہیں اسلامی پرنسیپلز کون کون سے ہیں یہ آگے چل کے ہم سارے فردر ٹاپکس میں ڈسکس کریں گے کہ اسلامی پروسپیکٹ کون سے ہے اور جو کنوینشنل بینکنگ ہے اس کا پروسپیکٹ کون سے ہے تو سمپل سی بات ہے کہ بینک کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے جب پرفارم کرنے ہیں تو اسلامیک پرنسپلز کے اکارڈنگلی پرفارم کرنے اب اسلامیک پرنسپلز کا میں اگر میں آپ کو مٹی مٹی باتیں بتاؤں تو اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ انٹرسٹ فری کام کرنے جس میں انٹرسٹ کی انوالمنٹ زیرو پرسنٹ ہو کیونکہ اسلام انٹرسٹ کو حرام قرار دیتا ہے اس وجہ سے انٹرسٹ بیسٹ کوئی بھی کام نہیں کرنا ویداؤٹ انٹرسٹ کام کرنے سب سے جو بیسک اور فنڈامینٹل اسلامیک پرنسپل ہے وہ یہی ہے تو بینکنگ کے سارے فنکشنز پرفارم کرنا ویداؤٹ انٹرسٹ کہہ لیں تو اس کو اسلامیک بینکنگ کہتے ہیں تو آپ کو کوئی لمبی چوڑی دیفنیشن یاد کرنے ضرورت نہیں ہے سمپل آپ کے پاس یہ کانچپٹ ہونا چاہیے اب بینکنگ کے کون کون سے فنکشنز ہیں بینکرز ڈیپوزٹس لیتے ہیں لونز دیتے ہیں اس کے علاوہ بینک لیز کرتے ہیں بینک ایجنڈ کے طور پر کام کرتے ہیں بینک اور بھی اس کے علاوہ ایجنسی کے علاوہ آپ کو کچھ سجیشنز پروائیڈ کرتے ہیں پھر آپ کو کچھ سیفٹی کے جو آپشنز ہیں جیسے لوکرز یہ وہ کی صولت وہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کی جو ٹریڈ ہے اس میں فسیلیٹڈ کرتے ہیں تو یہ سارے سارے جتنے بھی کام ہیں یہ بینکنگ کے ہی ہیں ان سب کو اسلامیک یا شریعہ کے جو حصول ہیں ان کے مطابق اگر آپ ڈال لیں تو اس کو اسلامیک بینکنگ کہتے ہیں نیکسٹ کچھ بیسیک ڈیفینیشنز ہیں یا ٹرمز کہہ لیں آپ وہ یہاں پر پہلے ایک دفعہ کر لیں تو بیسیک ٹرمز اگر کر لی جائیں تو آپ کو یہ کورس سارے سارا سمجھنے میں کافی آسانی رہتی ہے سب سے پہلا اگر یہاں پر ورڈ یوزو ریبا تو ریبا عربی کا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سود یعنی کہ انٹرسٹ تو یہ اس کی یہاں ڈیفینیشن بھی لکھوئی ہے ایسا کرزہ جو کہ کسی قسم کا گین لے کر آئے اس کو ریبا کہا جاتا ہے دوسرا میسر ہے میسر گیمبلنگ کو کہا جاتا ہے گیمبلنگ کے لیے اسلامیک جو ورڈ ہے میسر وہ یوز کیا جاتا ہے تو یعنی جوے کو کہا جاتا ہے تو گیٹنگ پروفیٹ ویڈاوڈ ورکنگ فارٹ that is known as میسر پھر کمر ہے کمر شرط لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بیٹنگ یہ سارے سارے بھی چونکہ اسلامیک پرنسیپلز میں allow نہیں ہے نہ ریبا allow ہے نہ میسر کی پرمیشن ہے اور نہ ہی کمر کی پرمیشن ہے اس وجہ سے یہ یہاں پر ورڈ یوز ہوں گے تو آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے چوتہ ہے غرر انسرٹینٹی کو کہا جاتا ہے جس میں گیرج کے نی کے صورتے آلو یا جس میں کوئی risk involve ہو اس کو اسلامیک بینکنگ میں غرر کہا جاتا ہے پھر اجارہ اجارہ لیز جو کنویشنل بینکنگ ہے وہ لیز کا ورڈ یوز کرتے ہیں اجارہ کے لیے اجارہ میں ایک پارٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے اپنی کوئی آئٹم پروائیڈ کرتی ہے اور کسی شخص کو کسی specific time period کے لیے اور اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی ان کی agreed consideration بھی ہوتی ہے تو آپ simple گھر میں اس کو کہوں کہ کوئی چیز اگر رینٹ پہ دے دی جائے تو اس کو اجارہ کہا جاتا ہے اب اجارہ دو طرح کو ہو سکتا ہے ایک اجارہ تل اشخاص ہوتا ہے جس میں کسی employees کو رینٹ پہ دیا جاتا ہے رینٹ سے مرادہ لیز پہ دیا جاتا ہے اور ایک اجارہ تل ایان ہوتا ہے جس میں چیزوں کو رینٹ اوٹ کیا جاتا ہے اب یہ جو اجارہ تل اشخاص ہے جیسے least employees کی term ایچ آر میں پڑھی ہو گیا آپ نے کہ اس میں جو persons ہیں ان کو wages پر hire کر لیا جاتا ہے مثلا میں کوئی accountant رکھ لوں اپنے business کیلئے یا میں کوئی اپنا assistant رکھ لوں تو کسی شخص کو ہم نے hire کیا ہے تو اس عمل کو اجارہ کہا جاتا ہے تو اس کے اب دو طرح کی آگے further types ہیں ایک اجیرے خاص ہیں اس میں اگر تو کسی specific department یا organization کے لئے کوئی بندہ services provide کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر government employees ہیں وہ شرف ایک government sector کے لئے ہی اپنی services provide render کرتے ہیں تو ان کو جیرے خاص کر جاتا ہے اس طرح جیرے مشتریک ہے جس میں جو services ہیں وہ general ہوتی ہیں کسی specific person کے لئے کسی specific department کے لئے نہیں ہے مثلا ایک tailor ہے تو وہ suit شلائی کرتا ہے وہ سب کے لئے کرتا ہے بس driver ہے وہ اپنی services سب کے لئے ہی provide کرتا ہے اس کو جیرے مشتریک آجاتے ہیں یہ جیرے خاص کی دو further types ہیں اسی طرح اجارت الایان ہے اجارت الایان جیسے پہلے میں نے کہا کہ کوئی asset rent پر دیا جاتا ہے مثلا کوئی building rent پر دے دی ہے یا گاڑی کسی کو rent پر یا lease پر دے دی جائے تو اس کو اجارت الایان کہا جاتا ہے next term ہے insurance کی جگہ پر Islamic banking میں تقافل استعمال کیا جاتا ہے جس میں بہت سے جو لوگ ہیں یا ان کے جو اس کے members ہیں وہ اس میں ایک پول بناتا ہے اس میں اپنے وہ پیسے سارے جمع کرتے ہیں اور پھر اس میں جو اس کے سارے members رات ہیں ان میں پھر جس کو وہ ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو use کرتے ہیں تو یہ تقافل کا بھی next ہمارا detail topic ہے ٹھیک ہے پھر next ہے reboul nasia reboul nasia جو principal amount ہے اس پر کچھ زیادہ وصول کر لینا جیسے آپ نے کسی کو ایک لاکھ روپے دیا ہے اور آپ اس کو ایک سال بعد ایک لاکھ بیس ہزار روپے اور سے charge کریں تو this is reboul nasia دوسرا ہے reboul fuddle reboul fuddle میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی homogenius جو product ہیں ان یا commodities ہیں ان پر access receive کر لینا access کے مراد ہے مثال کے طور پر میں ایک ہونڈا CD70 میرے پاس 2016 موڈل ہے اور میں اس کے بدلے میں انڈا 2018 یا 2019 موڈل کسی شخص exchange کر لوں گا تو وہ homogenius commodities تو ہیں لیکن اب جس کا 2018 موڈل تھا اس کا تو loss ہوئے جس کے بعد 2016 موڈل تھا اس کو فائدہ ہو گیا تو یہ homogenius communities میں access receive کر لی ہے 2016 موڈل والے سمجھ لئے کے لئے آپ کے لئے یہاں یہی کافی ہے اس میں خیر اسلام چھے چیزوں کے بارے بات کرتا ہے گورڈ سلور ویٹ بارلی ٹیٹ سالٹ مثال کے دور پہ گندم ہے کسی کو اعلیٰ قوالٹی کی گندم تھی کسی کی اور کسی لوگ قوالٹی تھی لوگ سٹینڈڈ کی تو اس نے من قوالٹی تھی اچھی قوالٹی کی کسی کو اس کے بدلے میں جب اس نے لی تو لوگ قوالٹی گندم دے دی تو یہ اسلام میں لاو نہیں ہے اس کی پرمیشن نہیں ہے جس میں یعنی جو ایکسیس ریسیب کر لیتا ہے آگے ہے مداربہ مداربہ جس میں ایک شخص اپنی سرفسیز لگاتا ہے اور ایک شخص جو اپنا کیپٹل لگاتا ہے اس فارم اور بزنس کو مداربہ کہا جاتا ہے اس میں جو شخص پیسے لگاتا ہے اس کو رب المال کہا جاتا ہے یعنی جو انویسٹر ہے اور جو شخص اپنی سرفسیز پروارڈی کرتا ہے مدارب یعنی جو شخص وہاں پر اپنا انپوٹ دیتا ہے اپنی سرفسیز ساری ساری رینڈر کرتا ہے اس کو مدارب کہا جاتا ہے اور جو شخص پیسے لگاتا اس کو رب المال کہا جاتا ہے مداربہ کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں المدارب المقیدہ جس میں جو رب المال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے فلان بزنس کرنا ہے فلان جگہ پہ کرنا ہے فلان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے تو المدارب المقیدہ یعنی اس کو رسٹکٹ کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں رب المال کر رہے ہیں اس کو رسٹکٹ کر رہے ہیں جبکہ المداربہ المطلقہ اس میں رسٹکشن نہیں ہوتی جو مدارب ہے وہ اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کرتا وہ اس کو کہتا ہے بھی آپ یہ میرے پیسے ہیں آپ اسے کام کریں لیکن جائز کام جائز کام کوئی بھی نہیں جائز کام تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دس اس میں جو رب المال ہے اس کی کسی قسم کی جو میکنگ ہے اس میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی لیکن اس حد تک ہو سکتی ہے ادروائز وہ ان معاملات میں انٹرفیر نہیں کرتا اس کے بعد سیل کے لیے اسلامی بینکنگ میں بیعہ کار وڈی یوز کیا جاتا ہے بیعہ کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں آگے دیکھیں بیعہ مرابع بیعہ مرابع میں جو شخص کوئی چیز بیچ رہے جو بائر اس کو بتاتا کہ میری چیز اتنے کی ہے اور اتنا اس پر میں نے پروفٹ لیا اس میں کاسٹ اور پروفٹ ہے وہ ڈیکلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے کار لیز پر سپوز کر لے جارہ کی طور پر جہاں پر ان کا اگریمنٹ ہو ہے تو اس میں وہ کہہ دیتا ہے جی کار میری تیس لاکھ کی ہے اور میں نے اس پر آپ سے پندرہ لاکھ روپیہ پروفٹ لینا ہے اور تین سال کے اندر اندر آپ نے اس کو کور بھی کرنا ہے تو اس نے بتا دیا بھی اتنی کاسٹ ہے اور اتنا اس کا پروفٹ ہے اس کا اُلٹ ہے بی مصوما اس میں جو کاسٹ اور پروفٹ ہے وہ ڈیکلیر نہیں ہوتا وہ سیلر ہے وہ لمس ہم امونٹ بتا دیتا ہے کہ میں اتنے لینے ہے وہ یہ نہیں بتاتا بھی اس کی کاسٹ کتنی ہے پروفٹ پر کتنا ہے اس بی مصوما نیکسٹ جی بی سلم بی سلم ایکچولی یہ جو اگری گوڈز ہوتی ہیں جیسے ویڈ چاول ہیں ان کے لیے یہ جو سیل کا کونٹریکٹ ہے اس میں جو ایڈوانس میں پیمٹ ہوتی ہے ساری ساری لیکن یہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے فل پیمٹ ہوتی ہے یہ مثال کے طور میں ایک کسان ہوں میرے پاس ایک اکڑ ہے اور زمین میں اگانے کے لیے میرے پاس پیسوں کی کمی ہے تو میں بینک کے پاس جاؤں کہ بھی مجھے آپ اس طرح کریں کہ ایک اکڑ میں نے وہاں پر فصل لگانی ہے لیٹ سے کہ وہاں پر چاول کی فصل لگانی ہے تو مجھے پیسوں کی زورت ہے آپ مجھے پیسے دے دیں تو پھر وہاں سے جو چاول ہوں گے وہاں سپوز کرنے جی میں کو باسمتی چاول ہوں گے تو وہ میں آپ کو آج سے دو ماہ بعد تین ماہ بعد جب فصل تیار ہو جے کی تو وہ فصل جتنی آپ کی مالیت ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دے دوں گا وہ چیز دینی ہے اس پہ کوالٹی اور کوانٹی ہے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو یعنی کہ جو میں یہاں پر سیلر ہوں تو جو بینک کے پاس میں گیا وہاں بائر ہے وہ مجھے سپٹ اب اس میں یہ جو فل پیمنٹ اڈوانس ہے اگر تو وہ ساری ساری ایک ہی وقت میں مجھے دے دے تو سنگل سلم اگر وہ تھوڑی تھوڑی کر کے دے پہلے مہینے پیسے دے دیے پھر پناہ دن بعد پیسے دیے پھر پناہ دن دن پیسے سلم اور جو بائر ہے وہ ایٹ ٹائم سیلر بھی ہے بینک نے آگے کسی تھرڈ پارٹی سے ایک اور سلم کر لیا بینک اس کو کہتا ہے کہ جی تین ماہ بعد باسمت چاول تین من میرے پاس آنے ہے اور یہ تین من میں آپ کو فلان تاریخ کو جس دن آنے ہے کسی طرح پارلل سلم اس کے یہ تو ہوگی ساری ساری ایگری گوڈز کی بات اس میں جو فل پیمٹ ہے وہ ایڈوانز ہوگی جبکہ اس کا جو اپوزٹ ہے بی استثناء بی استثناء میں کیا ہوگا کہ یہ بھی ہیدر سیلر کونٹریکٹ ہے لیکن یہ منفیکچر گوڈز کے لیے وہ ایگری گوڈز کے لیے تھا تو اس میں فل پیمٹ بھی ہو سکتی ہے اور ان فیوچر میں بھی پیمٹ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں بھی آگے جو اس کا ٹائپ ہے وہ پیرلل استثناء جو کہ اس میں استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ نیکسٹ بی کی جو ٹائپ ہے بی مکیدہ بی مکیدہ ایک جیسے بارٹر سسٹم ہے جس میں گوڑز یا سرفسز کے بدلے گوڑز یا سرفسز ہی دی جاتی ہیں پھر بی سرف ہے جس میں جو سپیسیف گوڑز ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں صرف انہی ہی میں جو ہے وہ سیل کی جاتی ہے جیسے گولڈ ہے سلور ہے یا کرنسی ہے اس میں کیا جائے اس کے بعد ہے اس میں ڈیلیوری ہوتی ہے چیز کی لیکن اس کی جو پیمنٹ ہے وہ فیوچر میں ہوتی ہے آگے بی ودی ہے اس میں جو سیلنگ ہے وہ لاؤس میں ہوتی ہے لاؤس میں سیلنگ کب ہو سکتی ہے اگر تو آپ کو پتہ جو چیز ہے وہ پیریشیبل ہے اگر میں ایک دو دن اس کو سٹاک کروں گا تو یہ خراب ہو جائے گی گل سڑ جائے گی تب ہو سکتا ہے یا پھر جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں مارکٹ میں نیگٹیوٹی ہے اس وجہ سے بھی آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اپنا ایمیج کوز کر رہی ہے تو اس کو آپ لاؤس میں سیل کر دیتے یا اس کو سٹور کرنے کے لئے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بہت نیکس ہے جی بی تجارہ اس میں فینس گوڈز کریڈٹ پر جو کسٹمرز ہیں وہ سیل کرتے ہیں یعنی جو چیزیں ہیں وہ خودتی فینس گوڈز ہیں لیڈ سے فنیچر ہے وہ کریڈٹ پر سیل کر دیا اسی طرح جوسر ہے یا کوئی استری ہے ٹھیک یہ ساری جو چیزیں فینس گوڈز ہیں اور کریڈٹ پر سیل کی جاتی ہے کوئی بائیک ہوگی کوئی کار ہوگی نیکس ہے جی مشارکہ مشارکہ بھی اسلامی موڈ آف فینینس ہے اس میں پیسے جتنے بھی پارٹنرز ہیں پارٹیز ہیں وہ سارے لے کر آتی ہیں پروفیلٹ پہلے سے تیشدہ ہوتا ہے لیکن لاؤس جو ہے وہ شرف اور شرف سبجیک ٹو انویسٹ ہوتا ہے مثلا کہ دو لوگ ہیں ایک شخص نے تیس ہزار روپیہ انویسٹ کیا ایک نے ستر ہزار روپیہ انویسٹ کر دیا یعنی کہ ایک کی تو تھرٹی پرشنٹ انویسٹ ہے اور جب کے دوسرے کی سیونٹی پرشنٹ انویسٹ تو اب جس کی تھرٹی پرشنٹ ہے وہ لاؤس بھی تھرٹی پرشنٹ کا ہی بیئر کرے گا جبکہ جس کی ستر ہزار کی انویسٹ ہے وہ لاؤس بھی ستر ہزار کا ہی بیئر کرے گا اس سے زیادہ لاؤس بیئر نہیں کریں ہا پرافٹ کا جو ریٹ ہے وہ ہو سکتا مزلین جو تھرٹی پرشنٹ والے ممکن ہے وہ وہ اپنی سرفسیز بھی انڈر کر رہا ہو ساتھ ایڈیشنل تو وہ کہے جی میں نے چالیس پرشنٹ یا میں نے پچاس پرشنٹ یا ساٹھ پرشنٹ لینا ہے جبکہ دوسرا جس کی انویسٹمنٹ ستر پرشنٹ تھی وہ ممکن ہے تیس پرشنٹ چالیس پرشنٹ یا پچاس پرشنٹ پروفٹ پر ان کی پہلے سے کمیٹمنٹ ہو آگے اس کی ٹائپ ہیں جو پہلی ہے شرکت الملک میں جو جو جوئنٹ ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی اور پھر پرسنل یوز کیلئے ہوتی ہے مثال کے طور پہ تین چار لوگ ہیں انہوں نے ملک گھر لے لیا وہ گھر میں خود رہ بھی رہ ہیں یا انہوں نے کوئی کار خرید لیا اور وہ کار پرسنل یوز کیلئے انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے شرکت الملک اب اس میں یہ فردہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک اپشنل ہوتی ہے اختیاری اور ایک غیر اختیاری یہ دو طرح کی کمپلشن ہے اب اختیاری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یوز کریں نہ کریں یا اپنا جو حصہ ہے اپنے حصے کا جو بھی پروفٹ ہے جو بھی ہے وہ آپ لے یا نہ لیں تو یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے تو غیر اختیاری کیا اچھا اس کی فردہ دو ٹائپ ہوتی ہیں غیر اختیاری کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے آپ آپ نہیں ہے آپ نے خدا خاصدہ کسی پارٹنر کی جو بچے ہیں جو شیئر ہے وہ ان کو ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس میں انہوں نے جو شیئر ہے وہ ایکزیکیوٹ کرنے شرکت الکت میں جوئنٹ کمرشل ہونرشیپ ہوتی ہے اس میں تو ہونرشیپ ہے پرسنل جوز کے لئے لیکن اس میں جو ہونرشیپ ہے وہ کمرشل ہے پرپس کے لئے مثلا دو لوگوں نے گھر خریدہ تھا انہوں نے رینڈ پہ دے دیا ہوئے یا کار تھی وہ رینڈ پہ دے دی دی ہے اس کا جو وہاں سے پروفٹ آتا ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ ریٹ پہ وہ واپس میں وہ ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں اب اس میں جو آگئے فیدر ٹائپ ہیں وہ شرکت الکت کی ایک تو اموال ہے اس میں پارٹنشپ آف بنی ہے یعنی پیسنوں کے لحاظ سے شرکت الامال ہے اگر سروسیز کی پارٹنشپ ہے جیسے دو ڈاکٹرز ہیں وہ مل کے کوئی بزنر شروع کر لیتے ہیں تو پھر تیسرا ہے شرکت الکت کی وجو اس میں جو گوڑز ہیں وہ کریڈٹ گوڑز ہوتی ہیں یعنی ادھار پر لیے ہوتی ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے اور پھر موسیقی موسیقی